نومبر اٹارہ سو اٹتر میں انگریز فوج نے افغانستان پر حملہ کر دیا افغانستان کے حکمران شیر علی خان نے کابل سے باگ کر مزار شریف میں پنا لی مئی اٹارہ سو اناسی میں انگریزوں نے شیر علی خان کے بیٹے یاکوب خان کے ساتھ مہایدہ گندہ مک کیا اور برطانوی آفیسر لویس نیپولین کیواناری کو برطانوی نمائندہ کے طور پر کابل میں مٹھایا گیا ستمبر اٹارہ سو اناسی میں باغی افغان سپاہیوں نے لویس کیواناری کو کابل میں مار ڈالا نتیجہ تن برطانوی فوج افغانستان پر ایک بار پھر حملہ آور ہوئی اکتوبر اٹارہ سو اناسی میں جنرل فریڈریک رابرٹس نے کابل فیلڈ فورس کی قیادت کرتے ہوئے کابل شہر پر قبضہ کر لیا جنرل رابرٹس نے امیر شریلی خان کے محل میں رہائش اختیار کر لی اس محل میں اسے افغانوں کی بنائی گئی ایک پینٹنگ مل گئی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک افغان سردار یا حکمران گھوڑے پر سوار ہے اس کے ساتھ زمین پر ایک انگریز سپائی دوڑ ہا ہے جس نے ایس انڈیا کامپنی کے زمانے کی سرخ یونی فارم پینی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک کتہ بھی دوڑ ہا ہے صاف لگ رہا تھا کہ پینٹنگ پہلی انگلو افغان وار کے حوالے سے بنائی گئی تھی جس میں افغانوں نے اٹھارہ سو بیالیس کو انگریزوں کو افغانستان سے مار بگایا تھا گھوڑے پر سوار افغان دراصل امیر شیریلی خان کی ڈپکشن ہے جس کی جوانی میں بڑی مونچے اور چوٹی داڑی تھی اور وہ اس قسم کی ٹوپی پہنتا تھا پینٹنگ میں اس شخص کا شیریلی خان کی اصلی تصویر سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جو کہ اٹھارہ سو تریسٹھ میں لی گئی تھی اس پینٹنگ میں امیر شیریلی خان کا سائز انگریز سپائی کے مقابلے میں بہت بڑا دکھایا گیا ہے یعنی اس میں افغانوں کی انگریزوں پر فتح برتری اور عظمت کی طرف اشارہ ہے انگریز سپائی کو ایک خادم یا غلام کی طرح زمین پر دوڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ کہ اس کی اور ساتھ دوڑتے ہوئے کتے کی ایسیت ایک ہی تھی فریڈریک رابرٹس اس پینٹنگ کو دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا انگریز خود کو نسلی طور پر ایک سپیریر قوم سمجھ دیتے اور اس وقت برطانیہ سب سے طاقتور نو آبادیاتی طاقت تھی پہلی انگلو افغان وار میں شکست نے انگریزوں کی آنا کو کافی ٹیس پہنچایا تھا اس لئے اس پینٹنگ نے جنرل رابرٹس کے نفسیاتی زخموں پر نمک چڑھ دیا اس نے اپنی فوج میں دو آرٹیسٹوں کو حکم دیا کہ اس افغان پینٹنگ کے مقابلے میں ایک اور پینٹنگ تیار کی جائے انگریزوں کی جوابی پینٹنگ میں جنرل فریڈرک رابرٹس کو گوڑے پر سوار دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی زمین پر ایک افغان کو ایک خادم کی طرح دوڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ دونوں پینٹنگز نیشنل آرمی میوزیم لندن میں رکھی ہوئی ہیں